مرے گائز ویلکم ٹو مائی چینل کا اتر پردیس لیکپال کے اقزام کو لے کر کئی سارے سٹوڈن کے مند میں کئی سارے کنفوسن آرائز ہو رہے ہیں تو سب سے پہلا کنفوسن جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا لیکپال کی جو پریچھا ہے وہ پھر سے پوسٹ پون ہوگی یعنی ابھی تک جو ڈیٹ فکس کی گئی ہے اب جو ڈیٹ فکس ہے یوپی لیکپال کی وہ ہے اکتیس جولائی اب اچھوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ 31 جولائی سے پوسٹ پون ہو سکتی ہے یعنی آگے ڈیٹ بڑھ سکتی ہے یا نہیں بڑھ سکتی ہے تو گائز میں آپ کو بتا دوں کہ اب جو ڈیٹ فکس کی جو ڈیٹ ہے وہ پوسٹ پون نہیں ہے آپ کا اقزام 31 جولائی کو ہونا ہے تو ہونا ہی ہے آپ کے پاس صرف 8 دن باقی ہے 8 دن بعد آپ کا اقزام ڈیفینٹلی فکس ہے آپ پوسٹ پون آپ کا اقزام نہیں ہوگا تو یہ پہلا کنفوسن تھا دوسرا ہے کہ ایڈمیٹ کارڈ کب جاری کیا جائے گا تو گائز میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ بہت زل جاری کر دیا جائے گا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کئی سارے نیو چینلز میں نیوز پیپرز میں بھی ایسا منشن کیا گیا ہے کہ جو آپ کا UPSC لیکپال کا ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ بہت زل آپ کے افیشیل ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا آپ کی افیشیل ویب سائٹ کی بات کریں تو یہ آپ کی افیشیل ویب سائٹ ہے UPSC.gov.in یہ آپ کی افیشیل سائٹ ہے جیسے ہی آپ لنک پر کلک کریں گے آپ گوگل کروم پر سرچ کریں گے آپ کے سامنے یہ پیز اوپن ہو جائے گا اگر آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آج یا کل میں ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا پورٹل پر تو یہی پاس یہاں جو نوٹیس بورڈ ہے یہی منشن کر دیا جائے گا اور یہاں سے آپ ڈیریکٹلی اپنا ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کانفیوزن میں نہ رہیں کہ آپ کا جو ایگزام ہے وہ پھر سے پوسٹ پون ہو سکتا ہے آپ چانسز نہیں ہیں آپ کا ایگزام 31 جولائی کو ہونا ہے تو ہونا ہی ہے آٹھ دن بچے ہیں پوری تیاری کر لیجئے اچھے سی ایگزام پر فوکس کر لیجئے ایڈمیٹ کارڈ آج یا کل میں پورٹل پر اپڈیٹ ہو جائے گا جیسے ہی مجھے آگے کی کوئی انفرمیشن ملتی ہے جیسے ہی کوئی آگے کی اپڈیٹ ملتی ہے میں آپ کو ترد انفرم کر دوں گی تو فلحال چینل سے جڑے رہیے تاکہ آپ کو کریکٹ انفرمیشن مل سکے تھانک یو